اردو ٹی وی چینل اسٹینفرڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے دوران چار کروڑ سے زائد بچوں کی پدائش کے ڈیٹا کا جائزہ لے کر والدین کی عمر اور بچے کی صحت پر اس کے اثرات کا تجزیہ کیا گیا نتائج سے معلوم ہوا کہ والد کی عمر اگر پنتالیس سال ہو تو بچوں کی قبل اس وقت پدائش کم پدائشی وزن اور زچگی کے بعد تپی امداد جیسے وینٹیلیشن یا دیگر کی ضرورت پڑ سکتی ہے تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ والد کی عمر اگر پنتالیس سال تک ہو تو بچے کی قبل اس وقت پدائش یا کم پدائشی وزن کا خطرہ چودہ فیصد تک بڑھ جاتا ہے محققین کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس عمر کے مردوں کی بیویوں میں بھی دورانے زچگی ہائی بلڈ شگر کا مسئلہ سامنے آ سکتا ہے جس کی وجہ عمر بڑھنے سے مردوں کے سپرم میں آنے والی تبدیلیاں ہیں اس طرح کے منفی نتائش سے بچنا اس صورت میں ممکن ہے اگر مرد بچوں کی پدائش کے لیے پنتالیس سال تک کی عمر کا انتظار مت کریں عمر بڑھنے سے ان کے مستقبل کے بچوں کے لیے خطرات بھی بڑھتے سے لے جاتے ہیں اور ادھیر عمری میں بچوں کی خواہش مند افراد کو اس حوالے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اس تحقیق کے نتائش طیبی جریدے بی ایم جے میں شامل ہوئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ایک لائک دے دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے